یہ اپیسوڈ بہت ہی زبردست ہونے جا رہی ہے تو دوستو اب یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ سونیا کی ماں سونیا کے غم میں جو ہے بہت ہی نڈھال ہو چکی ہے اور اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیا کرے تو وہ اس کا آخر کار کون خیار کر رکھے گا تو تیمورک اگر وہ اس کو مل گیا تو وہ اس کو کبھی بھی نہیں جانے دے گی لیکن دوستو اب یہ دیکھنے والے ہیں کہ سونیا کی حالت جو ہے بہت زیادہ خراب ہوتی جا رہی ہے کیونکہ اس نے اتنے بیانات بدلے ہیں تو اس بیچاری سے کہ بس آپ کو کیا بتاؤں دوستو اس کا باپ جو ہے وہ صاف صاف سارا کچھ اپنی بیوی پر جو ہے وہ بوجھ ڈال رہا ہے کیونکہ واقعی حقیقت یہی ہے کہ اس کی تو آج تک اس بیچارے کی سنی بھی نہیں جاتی گھر میں اس لیے وہ کہتا ہے کہ سونیا اپنے گھر میں اتنی خوش تھی تو حمزہ کے ساتھ لیکن تمہیں یہ خوشی جو ہے بلکل بھی حضم نہیں ہوئی اور تم نے اپنی منمانی کی اور اپنی مرضی کی اور خیر اب تو یہ باتیں بلکل بھی بے مانی ہو چکی ہیں تو دیکھو میں بھی تمہارا ان چیزوں میں بہت ساتھ نہیں دینے والا ہوں تم نے بہت غلط کیا ہے اس لڑکی کے ساتھ تو میں اس چیز کی معافی بلکل بھی نہیں ملے گی لیکن دوستو وہ اس کو سمجھانے کی پھرپور کوشش کرتا رہتا ہے کہ ان سب چیزوں میں میرا کوئی بھی قصور نہیں ہے میں صرف اور صرف اس کا بھلا چاہتی تھی اور یہی چاہتی ہوں تاکہ وہ اپنے گھر میں خوش رہ سکے تو حمزہ جیسے کنگلے کے ساتھ رہ کر وہ آخر کیا کرے گی تو وہ کہتا ہے اس کی محبت تو اس کو مل رہی تھی اس سے بڑھ کر اسے کیا چاہیے تھا تو میں نے ان باتوں کو سمجھ آئے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ تم ان باتوں کو کبھی بھی سمجھ باؤ گی کیونکہ تمہارے ذہن میں یہ باتیں بلکل فضول جو ہے لگ رہی ہیں اور تم میری باتوں کو بلکل ہوا میں اڑا دیتی ہو تو تم نے حمزہ جیسے انسان کو تھکرا دیا ہے تم بلکل بھی نہیں سمجھ با رہی اس کے پیار کو تمہیں سمجھنا چاہیے تھا لیکن اب وہ سوچ رہی ہے کہ ان سب باتوں کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے صرف اور صرف جو ہے سونیا کا پتہ لگوایا جائے کیونکہ سونیا اگر مجھے نہ ملی تو میں زمین و آسمان ایک کر دوں گی